اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اور جو چینل اور میرا نام ہے کاشیف آج دوزہ اٹھارہ کے جو اپریشن ہے اس کے اپڈیٹس لے کیا ہوں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ایک تو اپڈیٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے حاجیوں کے بارے میں دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کی فلائٹنگ نہیں ابھی تک کنفرم ہو رہی ان کے بارے میں اور تیسرہ جو ہے وہ سیفٹی انسٹرکشن ہے جو کہ بہت امپورٹڈ ہے آپ سب لوگ کو وہ ضرور دیکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے ائرپورٹ پہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کیا کریں گے یہ وہ اور تو چلیے اس ویڈیو کو لمبی نہیں کرتے تو چلیے سٹارٹ کرتے تو سب سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ میرے چینل کاشیف اور جو کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس میں حج اسلام پاکستان سعودی عرب سے لیٹر بہت ساری ویڈیوز ہیں سپیشلی حج کے بارے میں دیکھ لیجئے تو آپ کی یہ بہت کام آئیں گے تو کاشیف اور جو کو سبسکرائب کیجئے کرتے ہیں تو وزارت مذہبی عمور نے بلوچستان نے آزمین کو ائر لفٹ کرنے کا پلان بنا لیا ہے ائر لفٹ کیسے کہ وہ اب بلوچستان سے ان کو ہوائی جاز کے تھوڑوں کسی اور ائر فورٹس پہ لے کے جائیں گے اور وہاں سے آگے پھر سعودیہ میں لے کے جائیں گے وہ میں آگے اچھے سے پڑھتا ہوں روان برس شہین ائر حج فلائٹ آپریشن کی دور سے آؤٹ ہو گئی ہے وزارت مذہبی عمور نے شہین ائر کا لوڈ پی آئی اے اور سعودی ائر لائن میں تقسیم کر دیا ہے اب یہ بات جو امپورٹٹ ہے وہ یہی ہے کہ شہین ائر کو کیونکہ آؤٹ کر دیا گیا ہے تو وہ لوگ جو ان کے تقریبا 31,000 کا لوڈ جو تھا نا جن میں پنجابی بھی تھے اور سندھی بھی تھے بلوچی بھی تھے اور پاک کشمیر کے بھی تھے گلگرد بلدستان فاٹا سب ہی سے تھے لیکن اب ان کا کیونکہ ان کے ساتھ ان کی سیٹنگ نہیں بن پائی تو شہین ائر لائن آؤٹ ہو گیا ہے تو جو ان کے جو لوگوں کی ٹکٹیں ہوئی تھی یا ہو رہی تھی ان لوگوں کو اب وہ آہستہ آہستہ step by step PIA یا سعودی ائر لائن میں transfer کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا جو flight schedule ہے وہ confirm نہیں ہو پا رہا تو آپ لوگ بلکل پرشاند مت ہوئی ہے آپ بہت سارے لوگ جن کا missing تھا وہ ان کا آہستہ آہستہ آ رہا ہے کیونکہ مجھے پتا چل رہا ہے وہ میرے ساتھ ورڈسائب وغیرہ پھر contact کر رہے ہیں تو آپ بلکل پرشاند مت ہو آپ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا موبائل کو on رکھے جو آپ کا resistant موبائل ہے اس پر اپنا چیک کرتے رہے ہیں اور جو منسٹری کے numbers ہیں وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے یہاں پہ ویڈیو میں ایک دو دن پہلے تو آپ وہاں سے ان کے numbers لے کے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اسی ویڈیو کے نیچے میں link description میں بھی دے دوں گا جس کے تروں آپ اپنے شناتی کا ڈال کے بھی بہت آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی پہلے ہی اپ ڈیٹ اور یہ یہاں جو بلوچستان کے لیے جو important ہے کہ اب وہ کراچی اور ملتان کے ذریعے جائیں گے اور ان کو بلوچستان سے ہوای جاز کے تروں کراچی اور ملتان کے ائرپورٹ پہ لائے جائے گا اور پھر وہاں سے آگے لے کے جائے جائے گا جو کہ 26 جولائے سے 15 اگز تک جاری رہے گا اب جو دوسرے اپ ڈیٹ جو میں بتانے والا ہوں وہ ہے ہماری سیفٹی کے بارے میں تو رحمت و برے سفر کا غاس انتہائی توجہ اور احتیاط کے ساتھ تو حج پر روانگی اور جدہ مدینہ ائرپورٹ پر آمد تو اب آپ نے کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے دورانے سفر صرف انتہائی ضروری سمان ساتھ رکھئے کیونکہ آپ اپنے میں خود پرسنلی دیکھ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ بچارے اپنے کپڑوں کو سبالتے سبالتے خود گر جاتے ہیں اور چوٹا لگوا لیتے ہیں تو آپ جسٹ اپنا ہی سپیسیفک جو آپ کا وہ احرام وغیرہ ہوگا اس کے علاوہ اور کسی چیز کو مت رکھئے ٹکٹ پر درد مازلت خواہ ہوں ٹکٹ پر درد تاریخ اور وقت نوٹ فرما لے اور مقررہ وقت سے پانچ گھنٹے قبل ائرپورٹ پر پہنچ جائیں آپ کم کم پانچ چھ گھنٹے پہلے آئیں اور ایک ترتیب کے ساتھ لائنوں میں لگیں تاکہ آپ کی باری آسانی سے آسکے اور آپ پرسکون انداز سے اپنے سفر کا غاز کرسکے نہ کہ پریشانی میں مبتلا ہوں آپ کے ساتھ صرف ایک فرد ائرپورٹ پہ آسکتا ہے تو ائرپورٹ پہ جو صرف ایک آدمی آئے گا تو آپ زیادہ لوگوں کا اپنے ساتھ مت لائیے آزمین حج کون کی پروازوں کے شیڈیول کی اطلاع ایس ایم ایس اور خطوط کے ذریعے دی جائے گی تو آپ لوگوں کو ایس ایم ایس اور خطوط وغیرہ آئیں گے ائرپورٹ پر کاغذات کی جانچ پر تال میں وقت لگ سکتا ہے ایسے میں سبر ہو تو حمل کا دامن مت چھوڑیے تو بس تھوڑا سا احتیاط کیجئے کیونکہ آپ عمر حج پہ جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پیشنس سکون اور سبر جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا ائرپورٹ پر ہمارا عملہ آپ کے استقبال اور رہنمائی کے لئے موجود ہوگا اپنے اور ملکی وقار کی خاطر سعودی قوانین کی پاسداری کیجئے تو یہ تو ہمیں کرنی چاہیے بس اور جہاز میں سفار ہونے کے لئے اپنی باریکہ انتظار کیجئے تو یہ تھی اور یہ جو ایپس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اگر آپ راستہ بول جائیں تو آپ کونسی ایپ یوز کریں گے کیسے کریں گے اور یہ رہنمائی حج اور پاک حج گائیڈ کے بارے میں میں اچھے سے بتا سکا ہوں اور اس کے بعد آپ میری اسی چینل پر اور ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں سے دعاوں کی اپیل کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک ویڈیو کو ضرور کیا کیجئے کیونکہ اس سے کوئی پیسہ نہیں ملتا جس آپ لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں تو تھینکیو سو مچ خوش رہیے اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے آپ کا سبر بہت اچھا رہے آمین